بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم بیوٹیفل ٹوریس پانٹ کی تعاون سے آپ لوگوں کو تاریخی مقامات کے سر کراتے ہیں آج بھی ہم ایک تاریخی مقام جو کہ گجر خان میں واقع ہے اس کی وزٹ کراتے ہیں رنجیت سنگھ نے ایک قلعہ بنایا جسے قلعہ سنگنی کا نام دیا ہے اس کی ہم آپ لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں آئین ملاحظہ کیجئے بڑے بڑے شاخوں والے برگت کے درخت راستے میں آپ کو نظر آئیں گے ایڑ گرد یہ ہریالے کھیت نظر آئیں گے آپ لوگوں کو راستے میں جاتے ہوئے دیکھیں ناظرین قلعہ سنگنی نظر آگئی یہ قلعہ سنگنی کا بیرونی منظر ہے جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے راستہ اندر جاتی ہے یہ سیدھا راستہ اندر جائے گی یہاں سے ہم اندر جائیں گے آئیں جی اندر جائیں گے آپ یہ سیڑین اوپر چھلتے ہوئے یہ سامنے جو گیٹ نظر آ رہی ہے یہ قلعہ کا مہن گیٹ ہے یہاں سے ہم اندر جائیں گے اندر جا کے اندر کا نظارہ آپ لوگوں کر آئیں گے رنجید سنگھ کا پنجاب میں بنا یہ پانچ برجوں والا قلعہ قلعہ سنگنی اس کے کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ قلعہ تعمیر ہونے سے پہلے صوفی بزرگ عبدالحکیم صاحب کی عبادتگاہ ہوا کرتی تھی قلعہ کی تعمیر کے وقت ان کو یہاں سے نکال دیا گیا لیکن ان کی وفات کے بعد ان کا مزار یہ ہم پر بنا یہ جی قلعہ سنگنی کے بلکل ٹاپ پہ ہیں ہوں یہ ناصر بھائی بن سادھ ہے بلکل ٹاپ پہ ہیں دیکھیں جی اس ٹائم پڑھندے بھی ہم پہ نہیں پہنچتے تھے آج ہم دیکھیں رنجی سنگھ کے پنجاب میں بنا پانچ برجوں والا قلعہ سنگنی کے بلکل ٹاپ پہ ہے آپ لوگوں کو نظرہ کراتے ہوئے آپ لوگ بھی انجوئی کریں یہ لوگ بلکل ٹاپ پہ ہی ہیں ہم دیکھیں دیکھیں دوستو یہ قلعہ کا بیرونی منظر ہے بلکل پہاڑی کے چوٹی پہ بنا ہوا ہے اس کے اندر جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے آپ لوگ دوسرا راستہ یوس نہیں کر سکتے ایک ہی راستے سے اندر جا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے سیکیورٹی کے لحاظ سے انہوں نے بنایا تھا سیکیورٹی ویو پائنٹ سے انہوں نے پہاڑی کے اوپر بنایا تھا قلعہ کو پیچھے چھوڑتا ہوئے اب ہمارے سفر کا احتتام ہو گیا سورج بھی غروب ہو گیا اللہ حافظ سورج بھی غروب ہو گیا